اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نفلو کے خیریت سے ہیں ٹھیک تھاک ہے ویلکم ٹو دے شو یہ سیزن میرے خانم میں جو سب سے زیادہ چیز بنتی ہے میٹھے میں وہ ہے گاجر کلوا اور ہر ایک اپنے اپنے سٹائل سے بنتا ہے اور بے شمار بنتا ہے بزار میں آپ دیکھیں گے کہ ان دنوں میں ہر جگہ بیکری سے لے کے مٹھائی والی کی دکان سے لے کے خاص طور پر اس میٹھے کو بیچنے کے لیے صرف یہی بیچتے ہیں بہت سارے دودھ دہی والے تک یہ بیچتے ہیں کراچی میں یہ ٹرینڈ ہے ایڈونو باقی شہروں میں کیا سیچویشن ہے لیکن ہے بڑا مزے کا حلوہ اور بہت آسانے بنانا مٹھائیاں عام طور پر جتری بھی ہماری ہیں وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہیں ٹیکنیکل ہیں لیکن یہ واحد چیزیں جو اتنی ٹیکنیکل نہیں ہیں لیکن تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ عمومن ہوتا ہے کیا ہے کہ اس کو جب ہم پکاتے ہیں تو اس کو بہت پکاتے ہیں اور کلر اس کا ڈارک ہو جاتا ہے اور اس میں پانی چیوکے چھوڑ دیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایر اس کا پانی خوش کرنا ہے آج اب آپ کو یہ ہلوہ پندرہ منٹ کے اندر پکا کے دکھائیں گے سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک بہترین ٹیسٹ اس کا آئے گا کم سے کم ٹائم میں پکے گا اور صحیح معنوں میں جو بازار میں گاجر کا ہلوہ ملتا ہے بلکل اس طریقے کے لیکن اس میں آج فرق ہے اس میں عام طور پر کھویے ڈالتے ہیں میں نے لارس ٹائم گھر میں ایکسپیرمنٹ کیا تھا اور میں نے اس میں ربڑی ڈالی تھی یہ اگر آپ کو اویلیبل ہے باقی اور شہروں میں تو بہت اچھا اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا اس میں جو ربڑی کی جس طرح جو بلائی ہوتی ہے اس طرح کی اس کی لیر بنی ہوتی اور ٹیسٹ بڑا مزے کا آئے گا میں نے لارس ٹائم ایکسپیرمنٹ کیا گھر میں تو پھر مجھے ایڈیا ہوا کہ اس کا ٹیسٹ آئے گا تو یہ عام گاجر کے الوے میں اور اس میں یہ فرق ہم نے ڈالا ہے اس کو ربڑی کے ساتھ بنا رہے ہیں اور دوسری ہماری ریسپی جو ہے چلو کوابی بٹر رائز یہ ایک ایرانین ریسپی ہے کراچی میں ریسٹرانٹس کافی ہوتے تھے ایرانین ریسٹرانٹس ان کے کھانے بڑے مزے کے ہوتے تھے اب آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو گئی ایک ہمارا سٹوڈیو کے پاس ایک واحد رہ گیا ہے میرخان میں ایک یا دو رہ گئے ہیں ٹوٹل اور ان کے ہاں یہ ریسپی بڑی مشہور تھی یہ ایرانین ریسپی ایرانین ریسپی میں جو اجزاء ڈالتے ہیں یہ اس سے کافی مختلف ہے ان کی جو ریسپیز ہیں اوریجنل جو ہے یہ بیسیکلی اس میں زافران ہوتا ہے بس زافران کا ٹیسٹ مین آتا ہے سی کبابیں یہاں پہ اس کو جس طریقے سے سرف کیا گیا وہ بلکل مختلف ہے اور ٹیسٹ کے پانڈو بھی اسی بڑا مزے کا ہم ایک کام یہ کرتے ہیں بلکہ ایک بال چاہیے ہوگا باس میرے خال میں سے ہاں یہ لیلتے ہیں ہاں زندہ بات چلو کام ہو گیا میرا اچھا جی سب سے پہلے آ جاتے ہیں قیمے کی طرف چکن کا قیمے کے ساتھ بنا رہے ہیں عام طور پر چکن کے ساتھ ہی بنتا ہے آپ چاہیں تو اس کو بیف کے ساتھ بنا سکتے ہیں آدھا کلو چکن کا قیمہ ساتھ میں اس میں ہم ادھرک لیسن شامل کر دیں گے ایک چائے کا چمچ یہ آگیا ادھرک لیسن اگین بتاتے چلیں اوریجنل ریسیپی ایسی نہیں ہے جو کراچی میں ویلیبل جس کا ٹیسٹ ہے وہ میں اس کے حساب سے بنا رہا ہوں دھنیا اس میں آ گیا ساتھ میں اس میں آ گیا ایک عدد انڈا اور پیاز جس میں دو عدد پسے میں لکھے ہوئے اس کو ہم ٹیمے کے ساتھ ہی مکس کر کے اس کو پیس لیں گے اور چونکہ پیاز میں پانی کی مقدار زیادہ ہے اور انڈا بھی شامل کیا ہے تو اس میں ہم ابلے ہوئے چاول تقریباً چار کھانی کے چمچ تھے اس کو ہم نے اوبال لیا ابلنے کے بعد تقریباً ایک کپ چاول ہو گیا اور نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپشنل ہے میں اس میں بریٹ کم بھی ڈالنا ہوں ایک کپ کیونکہ پیاز اور انڈوں کی نمی کچھ زیادہ ہو جائے گی ایک سے ڈیڑھ چاہے کا چمچ اس میں نمک آ گیا ہری مرچیں ایک دو آ گئی اور لال مرچیں مرضی ہے آپ کو شامل کرنی یا نہیں شامل کرنی یا زیادہ یا کم لال مرچے کہاں گئی کسی لال مرچ اس میں ایک چاہے کا چمچ ہے بہت تھوڑی سی اس کے بعد ان سب چیزوں کو میں مکس کروں گا اور میں نے یہاں پہ کوئلے کا پیچ بھی رکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سموک فلیور دیں گے اور اس کے بعد اس کی پیسائی کریں گے دو دفعہ میں اس کا قیمہ نکالوں گا اور دو دفعہ اور میں اس کا قیمہ نکالوں گا جتنا باریک پیساوا قیمہوں کو اتنے بہتر کباب بنیں گے اور پہلے اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں اس کے بعد اس کو سموک فلیور جب بھی دیں گے بہت تھوڑا سی اپسنل ہے نوٹا ماس اس میں میں نے بریٹ کپ بھی شامل کیا ہے ریسیپی کارڈ میں نہیں ہے دیکھ کے کیجئے گا قیمہ میں نے پاس جو آیا تھا اس میں پانی بہت تھا تو مجھے اس کو دیکھتے ہوئے بیسے چاول جو شامل کیا ہے اس سے کافی جوڑ جائے گا اور یہ پہلی ریسیپی ہے میرے خان میں اپنے دیکھا ہوا ہے کہ کباب کو جوڑنے کے لیے ہم نے چاول کسارا لیا ہے ادروائز ہم عمومن اس میں چنے گاٹا شامل کرتے ہیں یا بریٹ کرب ہی شامل کرتے ہیں اس کو پہلے ہاتھ سے اچھی طریقے سے میں گون دوں گا بس اور ہاتھ کے گون دے سے ہی بھی آپ کو آئیڈی ہو جائے کہ اس میں پانی کتنا ہے تھوڑا سا بریٹ کم بچے ہی بیٹا دے یہ اچھی طریقے سے اس کو پہلے گون دیا اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا سموک فلیور دوں گا سموک فلیور ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے اپنے کے بالکل تھوڑا سا دینا ہے یہ آگیا کوئیلے کا پیس یہ آگیا اس میں بول آگیا کوئیلے کا پیس آگیا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایک ڈھککن پہلے اس سائز کا ڈھونڈا ہے تاکہ اس کا سموک بھاگے نہ با رہے یہ میرا سموک میں آ جائے گا بہتری نہ گیا زندہ بات اب ہم نے آئیل ڈالنا ہے جب بھی سموک فلیور دیں ہمیشہ ذہن میں رکھے گا بہت تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سموک فلیور دینا ہے تو بہت زیادہ اس کا سٹرونگ فلیور ہو جائے گا بس یہ رکھا کور کر دیا اور سموک کے حساب سے اب اس میں بلکل تھوڑا سموک بنا ہوا ہے تو ہم نے اس کو بہت دیر تک تھوڑا دیر تک رکھ سکتے ہیں ادروایس ہیوی سموک بن جائے تو دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ سے اوپر نہیں جتنا آپ اس کو زیادہ سموک فلیور دیں گے اتنا ہی یہ کھانے کے قابل مددہ زائق آپ کو اچھا لگے گا لیکن اس کا آفٹر ٹیسٹ جو ہے یعنی بعد میں جو آپ کو ٹیسٹ آئے گا وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو تھوڑی دیر کیلئے سموک دیں اس کے بعد فورا نرہ دیں اور جو تیل اس میں ڈالا تھا اس میں کافی سموک فلیور آیا جاتا ہے وہی کافی ہے تو اس کا ڈکنم نے اٹھا دیا اس کا جو آئل ہے یہ بڑے کام کا ہے اس میں صحیح سموک فلیور ہے اگر آپ کھانوں میں سموک فلیور عام طور پر دیتے رہتے ہیں تو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ یہ فلیور والا آئل بنا کے رکھ لیں باہر رکھ دیں خراب نہیں ہوگا اور جب چاہے کسی بھی کھانے کو سموک فلیور دینا ہو تو وہ آپ اس سے دے سکتے ہیں اور یہ کوئلے کا پیس جو ہے اس کو آپ نے سنکھ میں ڈالنا ہے اور پانی چھوڑ دیں پانی چھوڑ دیں اس میں اس کو چٹک پٹک کرنے دیں یہ جب تک مکمل طور پر بجے گا نہیں اس کو آپ ڈس بین میں نہیں ڈالیں گے یہ آپ کو لگے گا بھی دیکھیں پانی میں بھگو کے رکھا ہوا ہے اس کے باوجود یہ کوئلہ اس میں اس کے اندر انگارہ جو ہے وہ بج رہے ہیں بھی فل اور یہ بجتا رہے گا تھوڑی دیر تک دیکھیں اسی وجہ سے اس کو سنکھ اور ڈس بین میں نہ پھنکے یہ ڈس بین میں ڈالا یہ آگ لگا دے گا ساری تو یہ پریکوشنری میجر آپ کو میں بتاتا چلوں اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ایک دفعہ دوبارہ مکس کر لیں تاکہ کوئلہ کا جو فلیور تھا وہ یکسہیں اس میں چلا جائیں اس کے بعد کام آ جاتا ہے اس کی گرائنڈنگ کا اور یہ دو دفعہ میں پیسوں گا قیمہ اس کا آہ اور لڑی قیمہ بنا ہوا ہے پسا ہوا ہے لیکن اس کو دو دفعہ اس وقت پیسیں گے کہ جتنا اس کو باریک پیسیں گے کباب کے روح لیے یہ ہے جتنے کباب عام طور پر سی کباب بناتے ہیں اس کو تو ہم کچن میں یہ اندر بنائیں گے لیکن سیخ میں پیرونے کے دورانی ساری گر جاتے ہیں اس کی وجہ قیمہ کا آہ صحیح پسائی نہ ہونا نمبر ایک آہ نمبر دو اس میں آہ اس کو تھنڈا نہ ہونا یہ ہوتا کیا ہے قیمہ اگر گرم ہے نکال کے رکھا ہوا ہے اس کو جب بھی مکس بنائیں اس کو فریج میں رکھ دیں دو گھنٹے کے لیے پیر آپ سیخ لگائیں گے تو یہ گرے گا نہیں تیسر ہے اس میں چکنائی کی مقدار یہ جو قیمہ ہم نے لیا ہے اس میں چکنائی ہے آل ریڈی عام طور پر جو سیخ کباب بازار میں ملتے ہیں اس میں آہ تقریباً تیس فیصد چربی ہوتی ہے ستر فیصد گوشت ہوتا ہے یعنی ایک تہائی اور جتنے سیخ کباب ہیں آہ یہ بھی اس کو جنڈنے میں مدد دیتا ہے ٹوپنے سے بچاتا ہے اب سیمپلی ہم نے اس کا خیمہ اس میں ڈال دیا اور اس کو دو دفعہ نکالیں گے اس کے بعد اس کو سیخ بنائیں گے اور ڈیریکٹ بھی فرائی پن میں فرائی کر سکتے ہیں سیخوں میں پیروہ کے تھوڑا سا آگ کی اوپر تاکہ وہ ٹپیکل شیپ اس کی بن جائے سیخ کباب کی اس کے بعد بٹر رائس کے ساتھ بنے گا سیمپل از دائٹ گازر گلوئر میں آپ کو بتایا ہے منٹوں میں تیار ہو جائے گا وونٹ ٹیک لانگ اور کافی ڈیفرنٹ سٹائل کا تو سب سے پہلے میں اس کا خیمہ بنا رہا ہوں یہاں پہ اور مشین جب شروع ہو جائے گی تو باچی تماری ہو جائے گی بند کیونکہ شور سرابہ بہت ہو گئے تھے ہے نا مشین میں بند کر لیتا ہوں میرے خواہد میں ایک چھوٹی بریک پہ چلے جائیں کیا خیال ہے کیونکہ باچی تو نہیں پائے گی بریک لے لیکن چھوٹی سی میں جب تک اس کا قیمت دو دفعہ نکال چکا ہوں گا وہ واپس رہیں گے تو پھر ہم نے اس کو سیخو میں پروہ دیا ہوگا اور آپ کے سامنے تھوڑا سا طریقہ بتا دیں گے کچن کے اندر اس کو پروپر سی کباب والی لک کیسے دینی ہے کہنے جائے گل پر آٹاک چلو کباب with butter rice اجزا چکن کا قیمہ آدھا کلو بسی پیاز دو عدد چاول چار کھانے کے چمچے مکھن ایک چاہے کا چمچہ بسی لال مرچ ایک چاہے کا چمچہ کٹی ہری مرچیں ایک چاہے کا چمچہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک چاہے کا چمچہ ہرہ دھنیا چاپٹ ایک چاہے کا چمچہ انڈا ایک عدد نمک آدھا چاہے کا چمچہ ابلے چاول آدھا کلو تیل ہس پہ ضرورت لیجے آپس آگئے ہاتھ کو گیلہ کیا اچھا میں نے بھی فریزر میں رکھا بلکل ٹائم نہیں ملا ادھروائز یہ تھوڑی دیر آپ رکھیں گے بریٹ کرم جو اس میں ہیں اور چاول یہ پانی ابزورب کریں گے اور یہ بلکل کڑک مکس بن جائے گا پھر آپ کو کباب بنانا آسان ہوگا ویسے چکن کا قیمہ گرتا نہیں ہے بلکل میرے ایکسپیرینس میں نہیں ہے بیف کا گرتا ہے بیف کا خاص طور پر سی کباب بنا رہا ہوں کسی بھی قسم کے مست آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے فریزر میں فریج میں رکھنا ہے دو تین گھنٹے فریج میں ساری دو تین گھنٹے کے لیے رکھنا ہے تاکہ قیمہ جو ہے یہ بریٹ کرم توارا ابزورب کر کے یہ سٹیف ہو جائے گا اب اس کے دو طریقے ہیں یا تو ہاتھ سے سمپل کباب بنا لیں یا پھر سی کباب پر اس کو پیروہ کے تھوڑا ہم آگ کی اوپر پکائیں گے اس کی شیپ بن جائے گی پھر ہم نے اس کو سمپلی سی کباب بنانا ہے تو یہ آ گیا یہ دیکھیں قیمہ بھی بہت نرم ہے لیکن منج ہو جائے گا یہ جہن میں رکھے گا اس میں چونکہ ہم نے پیاز جو ہے وہ پانی سمیت ہی ادروائز پیاز آم تو پہ اس کو گرائنڈ کرتے ہیں پھر اس کا پانی نکال کے پھر اس کا کباب میں مکس کرتے ہیں میں نے اس کو ڈیلیٹ مکس کر دیا نو ایشو چکن کے ساتھ میں بڑا سیف ہوں مجھے لگتا ہے کہ کبھی مجھ سے گرے نہیں ہے بیف کے کباب گر جاتے ہیں اس میں احتیاط بہت لازم ہے اس کو ہاتھ سے آپ نے شیپ اپ کیا یہ آ گیا بس اور ایک فائنل اس کی فائنل شیپ کے لیے اس کے بعد چولا آن کیا اور سمپلی اس کو ہم نے تھوڑا سا سیکیں گے جیسی سیکیں گے اس کی شیپ بن جائے گی اور پھر اس کو اتار لیں گے یہ بیسیکلی صرف اس کی شیپ بنانے کے لیے تاکہ جب پلیٹ میں آئے تو اس کی شیپ بلکل پروفیشنل جس طرح سیک کباب بزار ملتے ہیں بلکل ویسی بنے ادروائز سمپلی ہاتھ سے بھی اس کو آپ شیپ اپ کر سکتے ہیں اور فائپن میں فرائے کر لیں یہ جو مقصد ہے اس کو بنانے کا صرف اور صرف اس کی لک جو ہے وہ پروپر سیک کباب والی ہو یہ سمپلی اچھا یہ جب بھی کباب بنائیں گے اس کی ایجز دیکھ لیں میں ابھی دوبارہ ایک اور کباب آپ کو ہاتھ سے بنا کر دکھاؤں گا یہ ایجز سے کباب کھلتا ہے ایجز اگر آپ نے اس کی پروپر طریقے سیکیور کی اس کی جو انڈ ہے پھر ہی یہ گرتا نہیں ہے اور چکن میں نے آپ کو بتایا دیکھیں یہ اب اتنی دیر تک اگر گرنا ہوتا یہ ابھی تک گر چکا ہوتا چکن کا کباب میرے ایکسپیرنس میں ابھی تک نہیں آیا ہے کہ گرے اس میں گرنے کی دو تین وہ جو ہاتھیں ایک اس میں چکنائی کی کمی نمبر ایک نمبر دو اس میں اگر بہت نرم مکس ہے یعنی ابھی ہم نے بریٹ کم شامل کیا تھا اگر نہیں کرتے تو چانسز تھے کہ یہ گر پڑتا لہٰذا اس میں ہم نے تھوڑا بریٹ کم بھی شامل کر دیا اور اس کو تیسرا جو سب سے اہم چیز ہے کہ کباب کے مکس کو تھنڈا ہونا چاہیے فریج میں رکھ دیں دو تین گھنٹہ یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا اور بیف کے ساتھ خاص طور پر اتیاد کرنی ہے بیف کا کباب عموما گر جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ تین چار ہی وجوہات ہیں اس کو پہلے تھوڑا سا شیپ اپ کر دیا یہ دیکھیں اس کو کلر بھی ایسا آگیا ہے جو عام طور پر بار بی کیو جیسی لک دے گا اور شیپ خاص طور پر اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے پھر اس کو ہمیں فرائپین میں پکائیں گے یہ تقریباً 20-30% پکا ہوا ہے زیادہ نہیں بس تو اس کی لک بھی ایسی آگی پروپر سیکھ میں کوئلے پر بنے ہوئی گی اور اب اس کو ہم نے تھوڑ دیر کے لیے آرام سے دیکھیں ہلکا سا ایج سے لوس کیا اور یہ آگیا میرے خان میں اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہوں ہلکا سا تھنڈا ہو جائے پھر یہ آسانی سے اترے گا درویہ بھی زور لگائیں گے تو کباب ٹوڑ جائے گا اب اس کا طریقہ یہ ایک بال بنایا اور یہ آگیا اس کو سیکھ کے اوپر لگایا اور کوشش کریں ایک اور بھی وجہ کباب ٹوٹنے کی سیکھ کا گرم ہونا اگر گرم سیکھ ہے تو پھر اس کے اوپر کباب لی ٹکتا اس کو ہاتھ سے پھیلاتے گئے اس کی میں آپ کو ایج دکھاتا ہوں کہ ہم نے ایج کیسے سیکیور کرنی ہے پہلے تو سمپلی ہاتھ گیلا کر کے آپ نے اس کو کباب کو ریکوائر لیندھ پہ لے گئے اور یہ بالکل اس کی جو موومنٹ ہے یہ ایسی ہوگی ہے یہ دو جو انگلیاں ہیں یہ ان سے کباب بنتے دیں گے باقی ہاتھ کا کام نہیں ہے اور یہ جو ایج ہے یہ دیکھیں یہ جو کناروں پہ ہے نا یہ آپ نے اس کو سیکیور کرنا ہے پراپر یہ اور یہ بس ایک دفعہ یہاں سے صحیح گرپ میں آگیا پھر چانسز کم ہیں گرنے کے ادروائز ایج سے اگر لوز ہوا تو پھر گر جاتا ہے بس یہ اس کو دوبارہ تھوڑا سے پکاتے ہمارا ساتھ کولر ہے جویریہ لہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم جیو علیکس سلام کیسی ہیں آپ جویریہ جی میں بالکل ٹھیک آپ سنائے اللہ کا شکر بالکل خیریت حکم کیجئے جی مجھے آپ بہت اچھ رکی اسٹریس کٹی رہتی ہوں تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ اور میں آپ کا نا شوپ اپنڈی سے دیکھتے کوشش کرتے ہو کہ میں دیکھوں اور آپ کی بہت اچھی رسپیس ہوتی ہے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ کیا خدمت کریں آپ کی کیا بنا آپ کے لئے کوئی ایسی چیز جو آپ پر کروست کرنا چاہرہی ہو جی میں نے کہا کہ آپ سوپ بنا چکھا دیں سوپ سوپ بنا دیں انشاءاللہ پر آئیتے ہیں اس کمیں ویک میں ہمارا بیکنگ ویک ہے پورا ہم بیکنگ کر رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ڈیفنیٹلی ٹھیک ہے اور میں نے کہنا تھا وہ پاستہ نہیں ہوتے جیسے پاستہ وہ بھی بناتے رہا کریں مجھے پاستہ وہ پساندہ ہے میں اپنے لئے پر آئیتے رہا ہوں سب گھر پر لگی لینا آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈن ٹھیک ہے نوڈ ڈاون کر لیے انشاءاللہ تینکیو تینکیو از حافظ آچھا جی یہ دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا تو سیکھ گرم نہ ہو اب یہ سیکھ جس میں ہم نے پہلے کباب بنایا تھا اس کو ابھی ہم اس پہ اگر کباب دوبارہ بنانے لگے تو سیکھ کو تھنڈا کرنا پڑے گا آدھر ویس جیسی خریمہ اس کے اوپر لگائیں گے ٹکے گئے نہیں گرے گا سو اتنی چار چیزیں ہم ذہن میں رکھے گا اس میں چکنائی کی مقدار اس کا قیمے کا تھنڈا ہونا اس کے اس میں اگر پانی زیادہ ہے تو آپ نے بیٹ کم شامل کرنا ہے تھوڑا سا اڈبا روٹی کے سلائس ہم نے چاول بھی شامل کیے اس میں تو وہ ذہن میں رکھے گا یہ مس چیزیں اور مکس جو ہے یہ سب سے امپورٹن چیزیں کہ اس کو تھنڈا ہو فریج میں دو تین گھنٹہ رکھ دیں پل تھنڈا ہو جائے پھر نکالیں پھر بنائیں انشاءاللہ کباب نہیں گریں گے اور ڈیریکٹ بھی اس کو آپ شیپ دے کے فریپنڈ میں فرائے کر سکتے ہیں نو ایشو اٹال یہ تھوڑا سا اور پک جائے بس پھر اس کو اتار لیں گے تو اس کی شیپ بھی بہی بن گئی بازار کی اسی کباب والی اور خاص طور پر اس کو کلر اوپر سے جو آیا ہے وہ بالکل کسی کو نہیں پتا لگے گا اور بار بیکی کو ہم نے ویسی اس کو تھوڑا سا فلیور دے دیا لہذا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ گھر میں اسی کباب یعنی پروپر انگیٹی بھی بنے یا فریپنڈ میں اس کو تھوڑا سا اور پکا لیتے ہیں بس اور بس چاہلے جی یہ ہو گیا تیار اس کو میں ایک سائٹ پر رکھتا ہوں اور چولا کرتے ہیں اب اس کو آرام سے ہاتھ سے آرام سے سلائٹ کریں یہ بلکل ہی چھوٹے گا یہ آگے اس والی سیخ کو بھی ہم تھوڑی در کے لیے شوڑ دیں گے اور یہ سیخ چونکہ میں نے آپ کو بتایا گرم ہو گی تھی اس کو تھوڑا سا پانی مار کے تھنڈا کر لیں بس اس کے بعد وہی پروسیجر دوبارہ چولاون کر لیتے ہیں سب سے پہلے ان کو ڈائریکٹ فریپن بھی بنا سکتے ہیں یہ جو شیپ ہے پروپر یہ لک اس کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تھوڑا آسانی سے اتنا مشکل نہیں ہے میں آپ کو ایک سیخ پھر دوبارہ لگا کے دکھا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ایک پورا گولہ بنایا ہے اس کا اور اس کے بعد سیخ میں اس کو پھروکے اور دیکھیں اب اس میں قیمہ چونکہ نرم ہے یہ تھوڑا سا کلے میں آسانی آپ کو شروع سے ہی اس کو دیکھیں ایچ کو بناتے جائیں بس ایک دفعہ یہ سیخ کے اوپر اب یہی قیمہ اگر فریجی میں تھوڑی دیرے پڑا رہا تھا تو بہت ہی آسانی ہوتی لیکن پھر بھی دیکھیں گرنی رہا اس کو آپ نے بس شیپ دیتے جائیں اور یہ دو انگلیوں کا کام ہے جس سے یہ شیپ آتی ہے اور ایچ جو اس کی ہے جو کنارہ یہ آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے یہ اس کو اپنے سیکیور کر لینا ہے پراپر پھر یہ کہیں نہیں جاتی سی چال ایچ اس کو بھی پکا رہے ہیں دوبارے ایک کر کے پکاتے جائیں گے قیمہ سارا فارغ کر کے پھر اس کے ساتھ بٹر رائس ہے اور پھر ہم آ جائیں گے ہمارے گازر کلوی کی طرف ایک چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں انسٹرٹ کریں چلو کباب with butter rice اجزا چکن کا قیمہ آدھا کلو بسی پیاس دو عدد چاول چار کھانے کے چمچے مکھن ایک چائے کا چمچہ بسی لال مرچ ایک چائے کا چمچہ کٹی ہری مرچیں ایک چائے کا چمچہ ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچہ ہرہ دھنیا چاپٹ ایک چائے کا چمچہ انڈا ایک ادد نمک آدھا چائے کا چمچہ ابلے چاول آدھا کلو تیل ہس پہ ضرورت لے جے آپس آگئے اور کباب لاس کباب بن رہا ہے اچھے یہ آدھا کلو اس میں فائدہ ایک بریک کم ڈالنے کے یہ ہوتا ہے کہ اس کی کونٹیٹی بڑھ جاتی ہے ٹیسٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی خراب ٹیسٹ نہیں ہو جاتا بلکل نیوٹرل ٹیسٹ ہے تو کبھی بھی جب بھی بنایا ہے تو تھوڑا سا گر کونٹیٹی کبھی آپ کوئی ایشو ہے تو یہ بہترین کام اکتیاز سے بھی اس کی کونٹیٹی بڑھ گئی اور بریڈ کرم سے چاول سے دونوں سے لیکن ٹیسٹ اس کا بہترین رہے گا سو کاسٹ ایفیکٹیو بھی ہو جائے گا بلکہ میں نے ایک ٹائم ایک ریسیپی بڑی تھی کیٹرنگ والی کی تھی یہاں پہ کوئی پشاور میں تھے ہاں پشاور کی تھی مطلب پتہ نہیں کیا کوئی تین پلو سے آٹھ کیلو کباب بنا دیتے جوان نے اور میں نے خود بنایا ٹرائل بھی کیا بہت مزے کے بنے بہت مزے کے بنے یعنی آپ بالکل نہیں بتا سکتے کہ اس میں مٹن بیف کی اتنی کم کونٹیٹی دی اس کو پیاس سے ڈبل روٹی کی چورے سے ان چیزوں سے اس نے دبا کے کونٹیٹی اس نے بتایا بھی کہ گیٹرنگ کے جو سکتے آپ کو پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس کو کونٹیٹی اس طرح ڈبل کر لیتے ہیں اچھا جس کو میں تھوڑا سا اور پکار ہوں بس اس کے بعد اس کو بھی اتار لیں گے ذہن میں رکھے گا فورا اگر آپ نے سکتے گرم گرم اس کو اتاریے تو یہ عموماً اس کو تھوڑا سا ذرا ٹائم لگتا ہے یعنی فوری طور پر آپ نہیں اتارے ادروائز کباب ٹوٹ جائے گا یہ سیخم نے تھوڑی دیر پہلے بنائی تھی اس کو کباب اتارنا آسان ہے دیکھیں ہلکا سا پہلے جہاں سے کباب چڑھایا تھا اس کو ہلکا سا لوس کر لے پھر سلائٹ کر دے آرام یہاں سے بھی اور یہاں سے یہ پورا کباب ثابت سالم گر جائے گا اچھا جی اب آ جاتے ہیں اس کے کوکنگ کی طرف یہ آگیا فرائنگ پین اس کا کرتے ہیں چولا آن اور اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل تقریبا چھے سے ساتھ کھانے کے چمس زیادہ نہیں بس اور اس کا ہم ایک ڈککن بھی ڈھونڈ لیں گے یہ آ گیا تاکہ جیسی کباب اس میں رکھے اور کباب بہت ہی دھیمی آنچ پر پکیں گے ذہن میں رکھے گا بلکل تیز آنچ پر نہیں اور پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ایک ایک کرتر کے کباب اس میں رکھا اور بہت دھیمی آنچ پر ذہن میں رکھے گا ہم نے اس کو بیسیکلی اندر سے پکانا ہے اوپر سے اس کی جو لکھ ہے وہ بلکل بہتری رہا گئی ہے ہمیں اوپر سے اس کو کلر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کباب ابھی بنایا تھا اور اس کو بھی اتار لیتے ہیں بس سارے کباب آگے اس کو میں یہاں پر دھیمی آنچ پر رکھ رہا ہوں کور کر کے رکھ رہا ہوں پانی شامل کر کے ذہن میں رکھے گا بلکل ضرورت نہیں ہے اور یہ تقریباً سات سے دس منٹ پکیں گے کباب مزید چولہ میں یہاں پر بند کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ تیار ہے آخر میں بٹر رائس اس کا بہت ہی سمپل ہے چاو لبلے میں صرف مکھن میں ہلکا اس کو میں فرائے کرنا ہے یا ایرانی سٹائل میں وہ لوگ کباب کی اوپر مکھن مکھن سات میں دیتے ہیں اور آپ اسی ٹیم میلٹیڈ اس میں شامل کر لیں ہاتھ میں دوتوں اور پھر آجاتے ہیں ہمارے گاجر کے ہلوے کی طرف اچھے جی گاجر کا ہلوہ یہ بہت سارے لوگ گھر میں بناتے ہیں میں پہلے بھی بہت دفعہ بنایا بلکل جو سٹارٹنگ بچپن میں تو اس کا جو ریزلٹ آتا تھا کباب بہت کالے پڑ جاتے تھے اس کی وجوہات بتاتے ہیں آپ کو پہلے اور اس سے بھی پہلے آپ کو یہ برطن دکھاتے ہیں کباب عام طور پر جو یہ گاجر کا ہلوہ ہے اس میں پانی چھوڑ دیتا ہے گاجر جیسے ہی ہم پکانا شروع کرتے ہیں تو یہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور پانی سکھانے کے چکروں میں گاجر کا الوہ زیادہ پک جاتا ہے یعنی کالا پڑ جاتا ہے اسی وجہ سے کھلا برطن میں جتنا بڑا برطن ہو تھوڑا سے بھی الوہ بنا رہے ہیں کھلے برطن میں اس کو ٹائم کم لگے گا گاجر پرپر طریقے سے پک بھی جائے گی اور یہ پانی نہیں چھوڑے گا پانی چھوڑے گا بھی تو جلدی ڈرائ ہوتا جائے گا یہ میں نے کباب یہاں پہ شفٹ کر دی ہے اب یہ آرام سے اس کو پلٹنے والے لٹن کی ابھی ضرورت نہیں ہے پانچ منٹ ایک سائٹ کو پکنے دیں گے پھر ہم آج اس کو ٹرن کر لیں گے اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ اس کو دھیمی آج پہ پانی کی ضرورت نہیں اس کو یہ دیکھیں سٹیم بننا چروع گیا کباب کے اپنے ہی پانی میں پک جائے گا اس کو ایکسٹر پکانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ذہن میں رکھے گا آج دھیمی ہو ادر وائز میچے سے کباب جلنا شروع ہو جائیں گے بس یہاں پہ آ جاتے ہیں اور سب سے پہلا کام اس کے اجزاء ساری کے سارے جمع کر لیتے ہیں یہ آگئی گاجر اور یہ بادام پستہ اس کو ہم نے کور کر کے رکھا ہے پتا کیوں یہ یہاں پہ بریک کے دوران گفتگو کہہ لے آئیں گے بندوں پہ شروع ہو جائیں گے تو یہ گھر میں بھی یہ کیجئے گا گھر میں بھی ایسی حال ہوتا ہے ایسی طرح کا ایٹم پڑھا ہو نا کوئی بات چیت کرنی کچن میں آ جائے گا تو لپیٹ دے گا سارا سو میک شور کہ یہ نہ ہو جائے اور بی بی اس کو کور کر کے رکھوں میں بھی نہیں ڈالوں گا بریک آئے گی بریک کے بعد ڈالوں گا کھولوں گا اس کو اچھا جی یہاں پہ سب زلائچی کا پاورڈر شامل کر رہے ہیں چھلکا بالکل نہیں چھلکا اس کا بہت ہی برا ٹیسٹ آتا ہے اور چھلکے میں کوئی زائقہ نہیں کوئی خوشبو نہیں آپ اتار کے کھا کے دیکھ لیں حلکی سے اگر کوئی خوشبو آ رہی ہوگی تو اس میں جائے ہوگی اس کے دانا ہے لہٰذا دانے میں سارا زائقہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں اس کی قوانٹیٹیز کی طرف اور قوانٹیٹیز کتنی ہیں کہاں گے یہ آگیا چلیں دیسی گی ہے اس میں ایک آپ اس کو بنائیے گا دیسی گی کے ساتھ ہی ادروایز بناسپتی گھی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن جو دیسی گھی کا مزہ آئے گا گاجر کے علاوے کے ساتھ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اب کیوں میری حساب سے چوئس اگر آپ سے پاس ہو تو دیسی گھی نمبر ایک بناسپتی گھی نمبر دو اور آئل تیل نمبر تین اور یہ بہت کم کھائے جانے والی یعنی قوانٹیٹی بھی اس کو کم کھاتے ہیں تو تھوڑا بہت اگر اس کو دیسی گھی میں بنائیں گے زیادہ اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا اور اس میں گاجر قدو کش کی بھی ایک کلو سب سے پہلا کام ہم نے گاجر ڈالنی ہے اور اس کو بھوننا ہے تیز آنچ پہ پھل آنچ رکھنی آنچ بالکل کم نہیں کرنی اور اس کو بھونتے چلے جائیں گے یہ گاجر تھوڑی سے ابھی پکے گی جیسی اسوے ہم لوگ چینی شامل کرتے ہیں یہ فوراں پانی چھوڑتی ہے وہ بھی آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم گاجر کو تھوڑا سا پکا رہے ہیں تیز آنچ پہ لیکن کھلا برتن اور جس طرح میں آپ کو بتایا کہ کھلے برتن میں فائدہ ہی ہوتا ہے یہ پانی چھوڑتی ہے گاجر اور جیسی پانی چھوڑتی ہے آپ پانی سکھانے کے چکروں میں یہ گاجر کو اور کوک کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں بلکل پیس سا بن جاتا ہے اس کا کلر سارا ڈارک ہو جاتا ہے اور اس سے بچانے کے لیے آپ نے اس کو تیز آنچ پہ پکانا ہے کھلے برتن میں دیکھیں آنچ ہم نے فل رکھی ہوئے اور اس کو فرائے کرتے جائیں گے ساتھ میں سب جلائچی کا پاورڈر ابھی میں شامل کر رہا ہوں تھوڑا سے اس کو فرائے کر رہے ہیں تاکہ ابھی سے ہی اس میں سب جلائچی کی خوشبو آنی شروع ہو جائے چھوڑے جس کو جب تک ہم فرائے کر رہے ہیں ساتھ میں اس میں چینی شامل کر رہے ہیں اچھا ربڑی میں بھی چینی ہے تو ذہن میں رکھیے گا چینی کی مقدار اپنی حساب سے دیکھ لے ڈیڑھ کپ میں اس میں شامل کر رہا ہوں اور تیز آنچ پہ اس کو ہم فرائے کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے دس سے پندرہ منٹ کے اندر یہ پک جائے گا ہلوہ پندرہ منٹ تو ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں چینی میں نے شامل کر دی ڈیڑھ کپ اور اس کو بھی میں بنائی کر رہا ہوں اور بنائی دیکھیں جیسی چینی شامل کی اگر آپ گھر میں بنا رہے ہوں گے یہ ابھی پانی چھوڑ چکا اچھا خاصا لیکن یہاں پہ کنٹرول میں بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کہیں جائے گا گاجر کا حلوہ اٹسا گاجر کا دکش ایک کلو چینی ڈیڑھ کپ دیسی گھی ایک کپ ربڑی آدھ کلو بادام چوپ چار کھانی کے چمچے پستے چوپ چار کھانی کے چمچے چاندی کے ورخ چار عدد چھوٹی لائچی چھے سے آٹھ عدد جی واپس آگئے ابھی میں نے اس کے چولہ بند کر دیا تھا اگر بریک نہیں آتی تو یہ ہلوہ تیار تھا بلکل اس کو ہم نے بھنائی کر لی یہ دیکھیں پانی کیا چھوڑا اس نے سارا جو اس کی گھی تھا دیسی گھی وہ چھوڑ دیا اور اب اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ربڑی اور یہ جو اس کا ضائقہ دے گی بڑا ڈیفرنٹ بڑا مزے کا کھویا عام طور پر استعمال کرتے ہیں میں اس میں ربڑی استعمال کر رہا ہوں ربڑی شامل کی ساتھ میں بادام پستہ اسی سٹیج پر کافیت تک شامل کر دیں گے تھوڑا سا گارنش کے لیے رکھیں گے اس سے کیا ہوگا بادام پستہ اس میں نرم ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے اوپر سے بھی ڈالیں گے اور اندر میں اس میں مکس بھی کر دیا تاکہ تھوڑا سا پک جائے اور اب تیز آنچ یہ تیز آنچ کیوں ہے عام طور پر اگر کھویا ڈالیں گے تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس میں ربڑی ڈالی ہے ربڑی عام طور پر کھویا میں کھویا کی مقدار کے حساب سے ربڑی میں پانی زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو میں تیز آنچ پر صرف تین چار منٹ فرائے کر رہا ہوں باس اور اسے کلر دیکھیں بلکل بازار میں جس طرح گاجر کا حلوہ ملتا ہے کوکنگ ٹائم آپ نے دیکھا کتنی دیر لگی گاجر بھی اس میں پک گئی بہترین اور پانی بھی نہیں چھوڑے دیکھیں باس ایٹسٹ چولہ گر دیتے ہیں بند اور ڈکنیس پر نہیں رکھنا تھوڑی جو اس میں سٹیم وغیرہ وہ بھی نکلا ہے باس کھلے برطن کا فائدہ یہ ہے اب اس کو آپ اگر گھر میں بند برطن میں بناتے ہیں چھوٹے برطن میں تو یہ سارا پانی چھوڑ دیتا اور گاجر کو آپ کو اتنا پکانا پڑتا ہے کہ پھر وہ کالی پڑے جاتی ہے یہ بھی آپ اس کا کلر دیکھیں اس کی پریزنٹیشن دیکھیں بلکل بازار میں جس طرح گاجر کر رہا ملتا ہے اگزیکٹلی وہی بنی گیا اچھا ہمارے یہ چلو کباب بھی تیار ہو گئے اس کو سائٹ پے کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کے ہم ٹیمارٹر سرف کر رہے ہیں اور ٹیمارٹر کی ویجز کاٹ لی ہیں اس کو بھی میں ایک شیخ میں پھر ہو کے چولے کی اوپر ہی ڈائریکٹ اس کو ہم تھوڑا سا سیک لیں گے تھوڑا پک جائیں گے پھر ہمارا یہ چلو کباب بھی ہو گیا ریڈی بٹر رائس اگین میں نے آپ کو بتایا ہے چاولوں کو سرف کر کے اس کے اوپر ہم ملٹیڈ بٹر ڈال دیں گے سو ہمارے پلین بٹر رائس بن جائیں گے ٹیمارٹر کچھے بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن پکے ہوئے زیادہ بہتر اس کا ریزلٹ آتا ہے اور ویسے بھی عمومن اس کے ساتھ پکے ہی استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ہم نے سیخ پہ پرو دیا اس کو بھی بالکل ویسے ہی جس طرح ہم نے سیخ کباب بنایا تھے اس کو ایسے پکایا تھے یہ اسی پہ پک جائیں گے ٹیمارٹر جلدی پکتے ہیں اس کا کوئی ٹائم زیادہ نہیں ہوتا لہٰذا اس کو سیکھتے گئے سو ہماری آج کی دونوں ریسیپیز ہو گئے گاجر کا علوہ مین تھا بہت سارے شوز میں آپ نے بنتے ہوئے دیکھا ہوگا ہم نے پہلے بھی بنایا اس کا سب سے جو بہتری نظر آیا مجھے وہ کھلا برتن اور تیز آنچ اور منٹوں میں تیار پندرہ منٹ کے اندر بس آپ نے صرف یہ کرنا ہے گاجر کو چکنا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ گاجر گل گئی کہ نہیں جیسی گلی گاجر ہم نے اس میں کھویا یا ربڑی شامل کر دی ربڑی کا کامبینیشن مجھے بہت اچھا لگا تھا میں نے پہلے بھی ٹرائے کیا تو اسی وجہ سے میں نے آج اس کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے اس کا ذائقہ یہ بلکل ڈیفرنٹ آئے گا جو کھوے کے ساتھ ہوتا ہے وہ تھوڑا ذرا دانے دار ہوتا ہے ہلکا سا کرنچی ہوتا ہے یہ بلکل نرم جس طرح گاجر نرم ہے اسی طرح اس کا ہلوہ اور آل بھی نرم رہے گا بس سمپل یہ کمانٹر کو ہمیں ہلکا ہلکا پکانا ہے زیادہ نہیں تھوڑا سے دیکھیں کلر اس کا اوپر سے ایسا ہو جائے اور نرم پڑ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر ہی تو اس کو زیادہ دیر پکانا بھی نہیں پڑے گا صرف ٹوٹل سمجھ لے تین سے چار منٹ ہمارے ساتھ کولر ہے مرسز کیسر اسلام آتھ اسلام علی ببو اللہ کے شکر خیریت ٹھیک ہے فس کلاس الحمدللہ آپ کے جو ہاں آپ کے جو میں نے ساورڈو رکھا تھا وہ ناکام ہو گیا اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کا سولیشن بھی بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ حکم اس کے علاوہ آپ نے بیگ سوشیس کا بس آسا بنائے گیا کس کا بیگ سوفلے بیگ سوفلے اچھا وہ نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں اور بناتے ہیں کنٹرل روم بھائی درہا اور میں نے آپ کو ایک سیدیشن دینی تھی کہ آپ کو ویک ایسے کریں کہ جیسے جو ڈائیٹ کے جنہیں ڈائیوٹیکس ہیں یا ہائپرٹینشن کے مریض ہیں ان کے لئے ڈائیٹ پورا ایک نا ویک جیسے ان کو پتا چلتے ہیں آج ہم نے کیا بنانا ہے کیا سکتا ہے دو کے لئے ایک مکس بنایا تھا اور اس میں ہم نے میدہ ڈالا تھا اصل میں ہوا کیا ہے اب میں لال آٹا لے کے آوں گا کل انشاءاللہ آسانی سے خمیر اس سے بنے گا کہ ہمارے گھروں میں بنتی ہے یہ یہ روٹی پہلے بہت بنتی تھی خمیری روٹی اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ دو بنایا اور اس میں آٹا خمیر ہو گیا پھر اس کا خمیر تھوڑا سا رکھتے تھے ہم نوک فریج میں اور روزانہ وہ خمیر ملایا آٹا خمیری ہو گیا اس میں سے پھر تھوڑا سا پیس نکالا پھر رکھ دیا اور یہ سلسلہ مہینوں چلتا تھا یہ نارمل تھا اس میں جو عام طور پر غلطی ہو جاتی ہے جو اس میں ہم نے میدہ استعمال کی ہے بلیچ فلار نہیں استعمال کرتے ہمیں لگتا تھا میں نے لگا شاید بلیچ فلار یہاں پہ نہیں ہوگا نارمل فلار ہوگا لیکن وہ بیچ فلار تھا وہ ہمارا جو ساڈو کا مکس تھا وہ ناکام ہو گیا لیکن جو دوسرا ہول ویٹ آٹے کا ہے وہ ہمارے گھر نارملی پہلے بنتا تھا کافی اور اس میں میں آپ کو بتایا روزانہ اس کا خمیر رکھتے تھے اور وہ خمیر اگر آپ نہیں استعمال کر رہے تو ہفتہ دس دن مہینہ بھی خراب نہیں ہوتا تھا جس دن بنانا ہے وہ آٹے میں مکس کیا اور اس میں سے تھوڑا سا آٹا گندہ ہوا رکھے الگ سے آپ نے رکھ دیا اور اس کے بعد اس کو یوز کرتے گئے کانسٹنٹلی جب تک آپ کرتے ہیں کباب ہمارے ہو گئے تیار ساتھ میں ٹیماتر گریل ہو گئے ساتھ میں ہمارا گاجر کا علوہ دیں اس کو آپ نے ڈکن نہیں رکھا تو فرس کلاس یہ ہو گیا ہے دیکھیں اور باس کھلے برتن کا فائدہ یہ ہے کہ پانی بھی نہیں چھوڑا اور گاجر کا علوہ تیار بھی ہو گیا بہترین اور ٹائم بھی کم سے کم لگا سو اس کو ہم نے ایک دفعہ کھٹا کر لیا اس کو بھی ہم سرف کریں گے ساتھ میں تھوڑا سا بادام اور یہ پستہ ہم نے رکھ دیا گارڈنش کے لیے اور چاندی کا ورک اور گاجر کے علوہ کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اچھا یہ خراب بھی نہیں ہوگا فریج میں آرام سے آپ کی ہفتہ دس دن پندرہ دن چلے گا اور یہ موسم ہے اس کا گاجر کا بھی موسم ہے اور یہ ان دنوں میں چلو کباب with butter rice اجزا چکن کا قیمہ آدھا کلو بسی پیاز دو عدد چاول چار کھانے کے چمچے مکھن ایک چاہے کا چمچہ بسی لال مرچ ایک چاہے کا چمچہ کٹی ہری مرچیں ایک چاہے کا چمچہ ادرک لہسن کا پیسٹ ایک چاہے کا چمچہ ہرا دھنیا چاپٹ ایک چاہے کا چمچہ انڈا ایک عدد نمک آدھا چاہے کا چمچہ ابلے چاول آدھا کلو پہلے چاپر میں چکن کے قیمے کو بارک پیس لیں اب اس میں پسی پیاز چاول مکھن پسی لال مرچ کٹی ہری مرچیں ادرک لہسن کا پیسٹ انڈا ہرا دھنیا اور نمک ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور لمبے کباب بنا لیں اس کے بعد تیل میں کباب فرائے کر لیں یا پھر بار بی کیوں کر کے سیخ پر لگائیں اب چاولوں کو ڈش میں نکال کر اوپر کباب اور ٹیماتر رکھیں مزیدار چلو کباب گاجر کا حلوہ اٹسا گاجر کا دوکش ایک کلو چینی ڈیڑ کب دیسی گھی ایک کب ربڑی آدھا کلو بادام چاپ چار کھانے کے چمچے پستے چاپ چار کھانے کے چمچے چاندی کے ورخ چار عدد چھوٹی لائچی چھے سے آٹھ عدد ترکیب ایک پین میں گھی گرم کر کے گاجر اور چھوٹی لائچی ملا کے تیز آنچ پر دس منٹ پکائیں اب اس میں چینی ڈال کر ایک منٹ پکا لیں پھر بادام پستے اور ربڑی شامل کر کے چولہ بن کریں اور دس منٹ کے لیے ڈھک دیں اب اسے اتار کے مکس کریں اور اوپر چاندی کے ورخ لگا کے صرف کر دیں لے جی آپس آگے اور یہ آگے ہیں ہمارے فیسٹیو گاجر کا حلوہ اگین میں آپ کو بتایا دیں کہ پندرہ منٹ بیس منٹ کے اندر فس کلاس پک بھی جائے گا اس کی کلر اپیرنس بھی بالکل جیسی گاجر کا حلوہ کی ہونی چاہیے ویسی ہے اور کوکنگ ٹائم پندرہ بیس منٹ اس سے اوپر نہیں یہ آگے ہمارے چلو کباب اور یہ آگے اس کے ساتھ مکھن اور بٹر کو بیسکلی آپ نے رائس کی اوپر ڈالنا ہے ملٹڈ بٹر تو یہ بٹر رائس ہو جائیں گے یہ ایران میں بھی عام طور پر کباب کے ساتھ گرم چاول دیے جاتے ہیں اور پھر مکھن کی کیوب دی جاتے ہیں اور کافی سارا مکھن ڈالتے ہیں لوگ یہ آگے ہمارے بٹر رائس ساتھ میں کباب آگئے اور اچھا نیکس ویک میں آپ کو بتا دوں نیکس ویک ہم کر رہے ہیں بیکنگ ویک اور بیکنگ ویک میں ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے برگر کے بن سلائس بریڈ بنانا بریڈ اس کے علاوہ تین چار تین بڑے مزے کے ڈرنکس ہیں تین بسکٹ کی ریسیپیز ہیں کوکیز ہیں سینیمن کوکی ہے جنجر سناپس میرے حال میں اور ساتھ میں ملائی کوفتہ کری بھی ہے ایک آر دو ریسیپیز ریسیپی رکھے لیکن پڈنگز بھی ہیں بڑی زبردست کسی پڈنگز ہیں جو چولے کے اوپر بنیں گی ایک والنٹ پڈنگ ہے جو کہ سننے کے ساتھ آپ کو لگے گا کہ پڈنگ ہے لیکن وہ آون میں بیک ہوگی اور بلکل کیک جیسی ہے اور بڑی مزے کی ہے ساری کی ساری ریسیپیز انشاءاللہ کمیگ ویک میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بیکنگ کا جن ہواتین اور حضات کو شوق ہے وہ ضرور پروگرام دیکھے گا اور ہمیں اپنی سجیشن سے آگا کیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی جو ریسیپیز ابھی نیکس ویک میں میں بنا رہا ہوں یہ موسٹی ریسیپیز آج سے چھتیس سال پہلے میں نے لکھی تھی اور چھتیس سال پہلے جو سب سے پہلے میں اس پروفیشن میں آیا تھا جس ہوتل میں ٹریننگ کی تھی وہاں کی ہیں لیکن کیا ریسیپیز ہیں اور چونکہ ان ریسیپیز میں ہم نے بہت کام کیا تھا میں شمار دفعہ پنایا تھا تو وہ ساری کی ساری ریسیپیز میں اپنے پروگرام میں انشاءاللہ چوکلیٹ کیا ہے کہ بہت مزے گا اور ابھی تھوڑا اورنج کے سیزن آجائے تو ایک اورنج کےک بھی بڑا مزے گا بنتا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو بہت ساری ریسیپیز لائنپ کیوئے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی کباب ٹرائی کیجئے گا میں نے آپ کو بتایا بنانا اس کا بہت آسان گھر میں اگر آپ اس کو پروپر و پروفیشنل لک دینا چاہتے ہیں تو سیخ میں اس کو پرویا اور میں نے اس کو کباب کو ہاف پیس میں کٹ لیا اور فرائی پین میں اس کو ڈالا اور پانی شامل کرنی کی ضرورت نہیں پڑی یہ دیکھیں اس میں آئل ڈالا تھا اور تھوڑا سی پانی چھوڑ بھی دیا تو یہ ایکسٹر پانی کی ضرورت اگر آپ کو پڑتی ہے ان کیس وہ صورت پڑے گی کہ آپ نے اس میں آنچ بہت تیز رکھی ہو اور ڈھکن اوپر رکھے سمپلی اس کو سلائس کر دیا کبابوں کو اور اوپر سے لک بھی اس کے ایسی آگئی جو کہ بلکل پراپر تو اسی وجہ سے اگر آپ سیخ کباب بنا رہے ہیں اور گھر میں آپ چاہ رہیں کہ اس کی وہ لک بھی پراپر کوئلے کے اوپر بنی ہوئی ہو تو کوئلے آنچ پر اس کو تیز آنچ پر تھوڑا سا پکایا اس کی شیپ بن گئی اس کے بعد دس منٹ ہم نے ڈک کے آون رکھے او سوری فرائی پین میں اس کے اوپر ڈکن رکھا اور تھوڑا سا آئل ڈالا پانچ سے کھانے کے چمچ اور اس کے بعد اس کو سمپلی فرائی کر دیا دس منٹ کے لیے بارہ منٹ کے لیے اسے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں یہ پک چکا ہوتا ہے ساتھ میں ٹیمارٹر کے سلائس اور گاجر کالوہ کوئی کپ کو ریکیپ دیتے ہیں ایک کپ ہم نے دیسی گھی لیا آپ چاہیں تو بناسپیدی گھی بنا سکتے ہیں اور آئل بھی بنا سکتے ہیں اور مکھن بھی بنا سکتے ہیں گھر کا مکھنوں تو بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد ہم نے ایک کلو قدوکش کیوی گاجر اس میں شامل کی تیز آنچ کھلا بڑتا ہے بس اس کا رول یہ ہے اگر آپ نے صحیح معنوں میں گاجر کالوہ بنانا ہے اس کو تیز آنچ پر پانچ منٹ فرائی کیا پھر اس میں ہم نے ڈیڑھ کپ چینی شامل کر دی ذہن میں رکھے گا ربڑی کے ساتھ بنا رہے ہیں اور ربڑی کی مقدار آدھا کلو اصولا ہونی چاہیے ربڑی ہے آدھا کلو ایک کلو گاجر اور آدھا کلو اس کے بعد ہم نے چینی شامل کی تیز آنچ بنای کرتے گئے پھر اس میں سب جلائچی کا پاوڈر شامل کر دیا ایک چمچ ہے ایک کھانے کے چمچ اور پھر اس میں بادام پستہ سلائس کیے وہ بھی تھوڑا سے پکا دیئے پھر آخر میں ہم نے ربڑی شامل کی اور ربڑی کو تیز آنچ پہ پانچ منٹ پکایا تو ٹوٹل ملا کے پندرہ منٹ کے اندر بہتری انگاجر کا علوہ بن گیا گھر کا ساف ستھا اور کسٹ افیکٹیو بھی اور پندرہ منٹ کے اندر اس کو بس کھلے برطن میں بنایا ہے تیز آنچ پہ بنایا ہے زیادہ دیر نہ لگائیں ادروایس یہ پانی چھوڑتا ہے پانی چھوڑے گا پر اس کو ڈرائے کرنا ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی you will really love it اور نیکس ویک کا میں آپ کو بتا دیا بیکنگ ہے انشاءاللہ زیادہ تر جتنی بھی ریسیپیز بیکنگ کی ہوتی ہیں وہ ہم اس میں ایڈریس کر لیں گے بیسک اور باقی انشاءاللہ ایڈ کرتے جائیں گے بیکنگ کا جن خواتین اور حضرات کو شوق ہے ضرور اپنی ریکویسٹ ہمیں بجوائیے انشاءاللہ آپ کی پوری کریں گے پروگرام کی ٹائم ہو خدم آپ سے لے دیں جائے تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تکیلی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی